ایرپلینز کو دیکھ کر آپ کے دماغ میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ اتنا بھاری ایرپلین آخر اتنی آسانی سے ٹیک آف کیسے کر لیتا ہے؟ تو چلیے سمجھتے ہیں دراصل دوستوں اس فینومنان کے پیچھے آتا ہے برنولیز پرنسپل کا ایرپلین کے دونوں ونگز کو خاص طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں ونگز کے اوپر کا سرفیس ایریا ونگز کے نیچے کے سرفیس ایریا سے زیادہ رکھا جاتا ہے اس وجہ سے ونگز سے اوپر سرفیس پر ونگز کو زیادہ دسٹنس ٹرائیول کرنی پڑتی ہے وہی ونگز کے نیچلے سرفیس پر ونگز کو کم دسٹنس ٹرائیول کرنی پڑتی ہے اس لیے جب ایرپلین رنوے پر ٹیک آف کے لیے دوڑتا ہے تو ونگز کے اوپر سرفیس پر ونگز کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ونگز کے نیچے والے سرفیس پر ونگز کی سپیڈ کم ہوتی ہے برناللس پرنسپل کے حساب سے اگر ونڈ فاسٹ ہے تو وہاں لو پریشر کریٹ کرے گی اور اگر ونڈ کی سپیڈ سلو ہے تو وہاں ہائی پریشر کریٹ کرے گی اس وجہ سے دونوں ونگز کے اپر سرفیس پر لو پریشر اور لور سرفیس پر ہائیر پریشر کریٹ ہو جاتا ہے یعنی نیٹ پریشر اپورڈ ڈائریکشن میں لگتا ہے اور یہی نیٹ اوارڈ پریشر ایر پین کو ٹیک آف کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو اسی پرابلم کو فارمیلا کی فارم میں کونورٹ کرتے ہوئے برناللیز پرنسپل اور برناللیز ایکویشن کا ڈیریویشن ہوا